جے شنکر صاحب جو ہے بریف کریں گے سننا چاہیں گے ہم کو بھی سنائیے ہم بھی ٹونکل ٹونکل لیٹل سٹار ہیں اویسی نے کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دیتے اویسی یہ بول رہا ہے کہ میں تین بلین ڈالر آپ بھارت کا پیسہ مہاں پر خرچہ کیے بھارت سرکار یہ بہت خوبی جانتی ہے اسود تین اویسی بھی جانتا ہے کہ جتنے طالبان کے لیڈرز ہیں ابھی اس میں سے بہت سے زیادہ پر یونیٹیڈ نیشن نے ان کو ایسا ٹرریس ڈیکلیئر کیا ہے کیا ہے نا تو پھر آپ کو ہی ماننا پڑے گا میرے کو ہی ماننا پڑے گا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک سرکار کو بتایا تھا کہ ہم کو بچک کرنی چاہیے نہیں 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 میں نے سنیے 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 میں نے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا آپ یہ کریں گے آپ کی پالسی کیا ہے آپ نے جواب نہیں دیا میں نے آپ کو باخبر کیا میں نے آپ کو کوشن کیا تو آپ سننے تیار نہیں تھے آج وہ حقیقت بن چکی ہے نا تو اس میں اس میں آپ کا پرابلم کیا ہے آپ کے چینل کا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ رات کے نو بجے بیٹھ کر اوے سی یہ وہ میں ہونے نہیں دوں گا آپ یہ سنیے آپ یہ پوچھئے کہ اوے سی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا نہیں کہا تھا بتائیے آپ نے کیا کیا اوے سی نے کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دیتے اوے سی یہ بول رہا ہے کہ میں تین بلین ڈالر آپ بھارت کا پیسہ وہاں پر خرچہ کیے اب اس پارلیمنٹ میں کون بیٹھے گا وہ سلامہ ڈیم کا کیا ہوگا وہ جو بچوں کو ہم نے سکولیشپ پہ بلایا تھا یہ سب کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا بھارت کو ان سے ڈرنا چاہیے یا پھر کیا ڈرنا چاہیے دیکھئے بھارت سرکار یہ بہت خوبی جانتی ہے اسو دنویر سی بھی جانتا ہے کہ جتنے تالیبان کے لیڈرز ہیں ابھی اس میں سے بہت سے زیادہ پر یونیٹڈ نیشن نے ان کو ایز ای ٹررس ڈیکلیئر کیا ہے کیا ہے نا تو پھر آپ کو ہی ماننا پڑے گا میر کو ہی ماننا پڑے گا نا یونیٹڈ نیشن گھر ماننا پڑے گا مگر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے آپ نے دو ہزار بیس میں ان سے ملاقات کی یہی ٹررس سے جس کو یونیٹ نیشن نے کیا آپ نے دوہا میں ان سے ملاقات کی نہیں کی اب یہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا نے دوہا میں ملاقات کی نا یہ تو آپ ہی نے ریپورٹ کیا تھا آپ بھول جا رہے ہیں آپ کا چینل پہ آپ نے دکھا ہے تھا بڑا بڑا ہم یہ سوالات ہم پوچھنا چاہ رہے ہم تو امید کریں گے کہ موڈی سرکار ہم کو بھی دعوت دے گی گو ہمارے دو ایم پی ہیں مگر ہم بھی تھوڑا سننا چاہ رہے بلائی ہم کو بھی پارلیمنٹ میں بولیں گے نہیں ہم سننا چاہ رہے بھائی وہ تو بریف کریں گے وہ تو بریف کریں گے فورن منسٹر جائشنکر صاحب جو ہے بریف کریں گے سننا چاہیں گے نا ہم کو بھی سنائیے ہم بھی ٹونکل ٹونکل لٹل سٹار ہیں بہت اچھا کر رہے بہت اچھا کر رہے بہت ضروری ہے وہ لے کے آنا چاہیے ان کو مگر ہم ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں پر ایئرپورٹ پہ ہمیں ایک ایک حصہ ایک ایئرپورٹ کا جسا دوسرے ایم بیسیز نے ایئرپورٹ میں ایک روم لے کر وہاں پر اپنا جھنڈا لگایا اپنی کنٹری کا ہم بھی لگانا چاہیے تھے ہم کو کیونکہ ایئرپورٹ امریکہ کنٹرول میں ہے ایئرپورٹ امریک کنٹرول میں ہے ابھی بھی اگر ہمارے کوئی ناغریک ہے تو ان کو بلکل نکالنا چاہیے اب ایک بات یا آپ لوگ بھول رہے ہیں جس جگہ سے ہم یہاں بیٹھ کر انٹرویو کر رہے ہیں یہاں کا انجنئر کو ٹیرریس نے مار دیا تھا ہمارا انجنئر مارا گیا اندھرا کا تیلیں گانا اندھرا کا جانے دی گئی ہیں تو یہی تم سوال پوچھنا چاہ رہے ان سے آپ جواب ہی نہیں سنے ہم سننا چاہ رہے آپ آپ مجھے پردان منتری بنا درے یہ تو غلط بات ہے نا میں تو ستہ میں نہیں ہوں میرے سوالات کرنا میرا کام میرا ڈیموکرٹک رائٹ ہے مگر آپ آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے بتائیے یہ سوالہ سے میں 3 بلین آپ کا بھی پیسہ ہے نا اس میں